اسلام علیکم دوستان میں بنگالیا میں میں ایک عمل دے رہی ہے خواب بندی کا محبت میں خواب بندی کا عمل اس عمل کو کرنے سے آپ کا محبوب کا نیند بند ہو جائے گی نیند بند ہو جائے گی مطلب آپ کا محبت میں اس کو نیند نہیں آئے گا یہ کہنے کا مقصد ہے ٹھیک ہے اس عمل کو کرنے کا ترقیب بہت آسانسا ہے زیادہ مشکل نہیں ہے اس عمل کو آپ بہتر یہ کہ جمعی رات یا جمعہ کا دن کرو ورنہ کسی بھی دن کر سکتی ہے لیکن منگل اور ہافتہ کا دن نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ دو دن نہیں کرنا کیونکہ ہم محبت کے لئے کرنا چاہیے اس لئے صبح کا وقت لکھنا اس کو بہتر ہے صبح جس وقت سورج نکل رہی ہوتی ہے اس وقت بہت سارا لوگ اس سے سوال کرتی ہے کہ سردی کا موسم ہے دھوپ نہیں دیکھتی یا سورج نہیں نکلتی بادلوں میں چھپی ہوتی ہے یا برسات کا موسم ہوتی ہے اس میں بھی سورج دیکھت تو عمل کا تعلق سورج کے دیکھنے یا دیکھنے سے نہیں ہے کچھ عمل کا ہوتا ہے وہ عمل جیسے کہ میں ایک آدھ عمل میں کچھ شاید ایک یا دو عمل میں اس طرح کا میٹ آلی تھی جس کا اندر ایسا تھا کہ دھوپ میں بیٹھ کر ہی کرنا تھا صرف اس کے لئے وہ شرطی باقی ہے اگر سورج صبح میں عمل کرنے کا وقت کا بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب کہ صبح جس وقت سورج نکل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ جس ملک جس شہر میں رہتی ہے آپ صرف یہ دیکھو یہ معلوم کرو کہ سورج نکلنے کا وقت کیا ہے ٹھیک ہے سن رائز کا ٹائم کیا ہے آپ کا شہر میں بس جو سن رائز کا ٹائم ہے نا وہی یہ عمل کرنے کا وقت ہے اب سورج کی روشنی چاہے زمین پر پڑھ لائی ہو یا نہ پڑھ لائی ہو ٹھیک ہے کیونکہ سردی کا موسم ہے دھون وغیرہ کا وجہ سے یا بادل ہوتی ہے اس کا وجہ سے روشنی ضروری نہیں ہے کہ سورج کو روشنی زمین پر پڑھ لائے لیکن سورج نکل چکی ہے سورج نکل رہی ہے تو آپ کا عمل کا وقت شروع ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہ کنفیجر میں آپ لوگوں کو غدور کر دیا تو جس وقت سورج نکل رہی ہو اس وقت آپ اس عمل کو کرو ٹھیک ہے اور ارجی ماں کے اندر یہ عمل ہوگی یعنی کہ چاند کا ایک سے چودہ تاریخ کا درمیان اور اس عمل کا اندر رجال الغعیب کا خیال لازمی رکھنا ہوگی ٹھیک ہے رجال الغعیب کے بغیر یہ عمل آپ نہیں کر سکتی باقی کرنا چاہے تو آپ لوگ کرو ٹھیک ہے کیونکہ تکہ بھی لگ سکتی ہے نا کہ ہو سکتا اس دن رجال الغعیب اس سمت میں ہی نہ ہو اس لئے ٹھیک ہے اس کا تعلق لورانی سے بھی ویسے ہی ہے یہ تلیسہ میں ٹھیک ہے اس لئے میں آپ کو یہ بات کر رہی ہے ورنہ آپ کا مرضی ہے آپ دوسری ڈائریکشن میں کرنا چاہے تو وہاں سے بھی کر سکتی ہے ٹھیک ہے ہاں یعنی کہ کعبہ کا طرف کر کے کر سکتی ہے آپ اس کو بڑھنا آپ رجال الغعیب کے جو ہے رجال الغعیب بہلا ویڈیو دیکھو رجال الغعیب کو اپنا بیک سائٹ پر کر کے پھر آپ اس عمل کو کرو اس تلیسم کو بلکل ایسی بنا لو جیسے ہمیں بنایی ٹھیک ہے بنانے کے بعد سفید کاغذ کو بنانے ٹھیک ہے بنانے کے بعد اس کو بہتر یہ اس کا دو طریقہ کار ہوتی ہے سب سے پہلا طریقہ بہتر یہ کہ آپ اسے جو ہے نا کسی لوہے کا چھوری کے اوپر ٹھیک ہے لوہے کا کوئی بھی چھوری ہونا اس کو پر آپ کسی مارکر سے لکھ لو بلیک مارکر سے لکھ لو یا بلو مارکر سے لکھ لو ٹھیک ہے شاہی کا اس کے اندر مسئلہ نہیں ہے بلیک یا بلو آپ استعمال کرسکتی ہے بلیک مارکر یا بلو مارکر سے آپ کسی لوہے کا چھوری کو اوپر لکھ لو لیکن چھوری نیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے نیا چھوری لینا اگر آپ یہ نہیں کرسکتی بہتر میں بتا رہی بہتر کی طرف جاتے تو بہتر چھوری والا ہے اگر آپ یہ نہیں کرسکتی تو پھر آپ کاغذ پر لکھ کر کے اس کاغذ کو چھوری کو اوپر لپیٹ دینا ٹھیک ہے یا چھوری کو اوپر ایسا چپکا کر اوپر سے ٹیپ لگا دینا ایسا بھی کرسکتی آپ بارال پہلے تلسم لکھنے کا طریقہ میں بتا دیا آپ کو تلسم لکھنے کا بہت نیچے نام لکھ دینا ٹھیک ہے فلا بن فلا یا فلا بنت فلا پہلے آپ کا محبوب کا نام آئے کہ اس کے بعد بینیا بنتے یعنی کہ یہ مرد کیلئے بن کا استعمال ہوتی ہے عرد کیلئے بنتے کا استعمال اور اس کے بعد اس کا ماں کا نام ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہ لکھ سکتی ہے ہنین نائے فلا بن فلا کے عشق میں بس اتنا ہی ٹھیک ہے کیونکہ بہت سارا لوگ مجھ جب جملہ لکھ کر کے دکھاتی ہے اس میں بہت سارا جو نا غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں کہ محبت میں پاگل ہو جائے دوڑا چلا آئے معافی مانگے میرے پاؤں پڑے تو اس طرح سے جملہ کافی لوگ ایڈ کری ہوتی ہے تو یہ انیسیسری ہے ٹھیک ہے یہ غیر ضروری ہے مقتصر لکھتے جاتی ہے ٹھیک ہے فلا بن فلا کو نین نہ آئے فلا بن فلا کے عشق میں اتنا بھی کہنا کہا پی ٹھیک ہے ماں کا نام نہیں معلوم تو وہ وقت استعمال کی جائے گی تلی سم آپ کا تیار ہو چکی ہے کسی بھی سیاہی سے آپ لکھ سکتی ہے بلو یا بلیک اگر کاغس پر لکھنا چاہتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ شوری پر لکھنا چاہتی ہے تو پھر وہ بھی زیادہ بہتر ہے بارل اس کے بعد آپ اگر آپ شوری پر لکھے تو اچھا بات ہے ورن آپ شوری کپل لکھ کر کے اسے تلی سم کو آپ اس کے اوپر شوری کپل لپیٹ دو ٹھیک ہے اس کے بعد اچھا جس وقت عمل کر رہی ہونا اس ٹائم میں آپ کی سیزے بات نہ کرو ٹھیک ہے بہت سارا لوگ یہ بھی غلطی کرتی کہ عمل کا ٹائم کو یہ آواز دیتی ہے تو اس کو جواب دے دیتی ہے تو ایسا نہیں کرنا ٹھیک ہے عمل خراب ہو جاتی ہے جب آپ یہ سارا کام مکمل کر لے اس کے بعد اس چھوری کو زمین کا اندر گاڑ دو ٹھیک ہے کھڑا گاڑ دو مطلب زمین کا اندر سیدھا گسڑ دینا لوگ زمین کی طرف رکھ کر کے اوپر سے آپ اسے پوش کر دو تو چھوری زمین کا اندر چلا جائے گا ٹھیک ہے مطلب دفنانے والا حساب نہیں ہے کہ جیسے مردہ دفنانی آتی نا خود کے پھر مردہ کو رکھ کے پھر اوپر سے مٹی ڈالتی ہے تو وہ والا نہیں ہے اس کو سیدھا گاڑی جائے گی بلکل جیسے کسی ڈنڈے کو زمین کا اندر گاڑا جاتا ٹھیک ہے کسی ویرانے میں گاڑنا بہت اچھا بات ہے کسی گبرستان میں بھی گاڑ سکتی ہے یہ بھی سہی ہے کسی بھی ایسی جگہ جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا کم ہو ٹھیک ہے مختصر میں یہی کہے گی باقی لوگ مرضی ہے بھائی ٹھیک ہے کیونکہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہاں گاڑ دے وہاں گاڑ دے تو بہتر یہ کہ آپ اسے آ کسی ویران جگہ پہ ایسا جگہ پہ گاڑ جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا کم ہو ٹھیک ہے اور انشاءاللہ آپ کا محبوب کا نیند بند ہو جائے گا۔ بہتر یہ کہ جس رات اگر آپ کا یہ عمل کامیاب ہوئی اسرات آپ بھی نے سو آپ بھی جانو ٹھیک ہے آپ کے جاگنے سے ہوگا اس کو چین اس کا جو ہے نا آرام اور سکون چین جو اس کا اور تباہ ہو جائے گی ٹھیک ہے بس یہ چھوٹے چھوٹے سا باتیں ان سارا چیز کا آپ خیال رکھو اور جو اس عمل کو کرنا چاہتی ہے ویڈیو کو لائک کرو کمیٹ بے اپنے نا رکھو اور آپ سب کو یہ عمل کرنے کا اجازت ہے مسلم بھی کر سکتی ہے اگر مسلم بھی کر سکتی ہے جو کرنا چاہے اس کو کر سکتی ہے اسلام علیکم